نیم کے پتوں سے نہا لیا کرو آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے گائے کا دودھ استعمال کرنے سے ناخن آنکھیں اور بال خوبصورت ہوتے ہیں ماتھے پر زیتون کا تیل سے مالش کرو اس سے آپ کی ذہانت میں بہتری آئے گی پانی اور نیند کی کمی بدن کے اندر سے سیٹریس پیدا کرتی ہے قدو کے بیچ کھاؤ آپ کے بال لمبے اور مضبوط ہو جائیں گے دارچینی روزانہ استعمال کرو اس سے یاداشت میں بہتری آتی ہے پیاز کا ارک نکال کر چیرے پر لگاؤ چیرے پر دبے چھائیاں ختم ہو جائیں گی زیتون کے تیل کو آنکھوں میں سرمے کی طرح لگاؤ چمک آ جائے گی بدن پلہ الرجی ہو جائے تو ٹماٹر کا رس پی لو الرجی ختم ہو جائے گی دودھ کا زیادہ استعمال کیا کرو ہڑیاں کو مضبوط کرتا ہے کھانا ہمیشہ نیم گرم کھایا کرو زیادہ گرم کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے دانتوں کی چمک برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم کا مسواک استعمال کیا کرو دس روپے والا نقصہ سن لیں آپ نے پنسار سے لینیے دارچینی بیوی کے پاس جانے سے پہلے اس کو اپنی زبان کے نیچے رکھ دیں پوری رات مزہ لوٹیں آپ فارق نہیں ہو پاؤگے شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر ہونے کا خدشہ ہے ڈپریشن کی وجہ سے ایک انسان محمول سے تین گناہ زیادہ خواب دیکھ سکتا ہے اپنا وزن کام کرنا چاہتے ہو تو روزانہ مکیئی کے بنے ہوئے دانے تھوڑے کھا لیا کرو گوشت کھانے سے پہلے کالا نمک چکھ لیا کرو گوشت جلدی حضم ہوگا اچانک کانوں کا باندھ ہو جانا جلد خوش خبری ملنے کی علامت ہے وائسہ افسدہ بہار